اسلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کی سوڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب سے تین اہم خبریں شیئر کریں گے جس کی بارے میں جاننا آپ تمام احباب کیلئے ضروری ہے سب سے پہلے ہی آپ کو بتا دے کہ ہمارا پہلا خبر پاکستانی ایمبیسی جو ریاض میں ہے اس کی طرف سے ہے اور دوسرا جو خبر ہے وہ محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کی طرف سے ہے اور جو تیسرا خبر ہے وہ سعودی عربیہ میں سیلون اور بیوٹی پالر سے ریلیٹڈ ہے کہ سیلون اور بیوٹی پالر سعودی عربیہ میں کھب کھولی جائے گی اس حوالے سے بھی اعلان ہوا ہے تو ان تین خبروں کو جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے بتا دے کہ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے اور غر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب چلیں ڈارکی ڈارکی یہ تین اہم خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہو سب سے پہلا خبر ہے پاکستان ایمبیسی جو ریاض میں ہے انہوں نے اہم اعلان کیا ہے اور لکھا ہے کہ پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹ جو کہ ریاض سے پشاور کے لیے دو جون بروز منگل کو شیڈیول ہے اس کی ٹکٹے سرپ پی آئی اے کی مجاز ایجنٹوں سے خریدی جا سکتی ہے اس اسپیشل فلائٹ کی ٹکٹوں کے لیے سفارت خانہ تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کا شکریہ تو یہ ایمبیسی اور پاکستان نے یہ اہم اعلان کیا ہے اب کل جو دو جون کو جو فلائٹ شیڈیول ہے اگر اس کی ٹکٹ آپ کو ملتی ہے تو اس کی ٹکٹ آپ پی آئی اے کی مجاز ایجنٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ پی آئی اے کی آفیس میں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی اس کی ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں اس کیلئے آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے ایمبیسی والوں نے خود ہی کہہ دیا تو یہ تھا ہمارا پہلا خبر ابھی چلیے ڈاریک کی ڈاریک دوسرا خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کی طرف سے آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ سعودی عربیہ میں محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کی دبتر بھی کل چکے ہیں سعودی حکومت نے کہا ہے کہ پوری سعودی عربیہ میں جوازات کی دبتر کل چکے ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں ابھی تک نہیں کلے مکہ مکرمہ میں اس کی اجازت نہیں ہے ابھی تک اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات میں تو اس کیلئے آپ کو اپشر سے آن لائن اپارٹمنٹ لینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کھون سے برانچ میں ویسٹ کرنا ہے کون سے دن اور کون سے ٹائم میں تب ہی آپ کو جوازات کے دبتر میں جانا ہے جوازات والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو آن لائن انجام نہیں دیا جا سکتا تو تب ہی آپ کو دبتر جانا ہوگا بلا وجہ آپ دبتر نہیں آسکتے اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ اگر ان میں سے کسی کو محکمہ پاسپورٹ سے روجو کرنا ضروری ہو تو حفاظتی ماسک اور دستانے اور دو میٹر کے فاصلے کی پابندی کرنی ہوگی ایسے کسی بھی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو محکمہ پاسپورٹ کوئی سرویس نہیں دے گا جو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ذوابت کی پابندی نہیں کرے گا جیہا ناظرین اگر آپ بھی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کی دبتر جاتے ہیں تو آپ ماسک اور دستانے ضرور پہن کے جائیے اور وہاں جان جا کر لائن میں جب آپ کڑے ہوتے ہیں تو سماجی پاسپورٹ ضرور برقرار رکھے یہ انہوں نے کی شرط ہے یہ تو تا دوسرا خبر اب چلیے ڈاریک ہی ڈاریک آپ لوگوں کے ساتھ تیسرا خبر شیئر کر دیتا ہو جو باربر شابس اور بیوٹی پالر سے متعلق ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی عرب میں اطارہ صحیحت امام ہے شعبہ وبائی امراض کی ماون سیکیٹری ڈاکٹر عبداللہ الاسیری کا کہنا ہے کہ وہ شعبہ جہاں سماجی دورے کے حصولوں پر عمل ممکن نہیں انہیں تائحال کھولنے کی اجازت نہیں ہے سبق ویب سائٹ کی مطابق ڈاکٹر عبداللہ الاسیری نے ٹی وی نیوز چینل الاغباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ باربر شابس اور بیوٹی فالر کے علاوہ جم سپورٹ کلپ کو کھولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پالیا جاتا جی تو ناظرین یہ انہوں نے کہا ہے کہ تب تک اجازت نہیں دے سکتے جب تک وبا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یا اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پالیا جاتا تو آپ لوگوں نے خود ہی سنن لیا کہ وزارت صحت کے اممہ نے اعلان کیا اور کہا کہ تب تک ہم اجازت نہیں دے سکتے جب تک وبا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یا وبا پر مکمل طور پر قابو نہیں پالیا جاتا تو یہ بیوٹی فالر والوں کیلئے اور سیلون والوں کیلئے بہت بری خبر ہے انہوں کو ویٹ کرنا پڑے گا اور جب تک یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی یا اس پر قابو نہیں پائے جاتا تب تک یہ دو دکانے دو کاروبارے نہیں کولے جا سکتے تو یہ تین اہم خبریں تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ